بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو وہاں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا زارو کتار رو رہا تھا آپ علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا یہ میری زوجہ کی قبر ہے یہ میرے چچا کی بیٹی تھی مجھے اس سے بہت زیادہ پیار تھا میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اللہ کے حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں اس نے بے قرار ہو کر کہا ہاں ایسا ضرور کر دیجئے آپ علیہ السلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے اٹھ جا قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حوشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شولے بھڑک رہے تھے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر باوازے بلند کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رو اللہ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ بوجھ گئی ازاب الہی اس سے دور ہو گیا اس شخص نے کہا مجھ سے گلتی ہو گئی میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ دوسری ہے آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا اللہ عزو جل کے حکم سے اٹھ جا قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت باہر نکل آئی اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اے رو اللہ یہی میری بیوی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا کچھ دیر بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہیں سو گیا اس کی بیوی اس کے قریب بیٹھی رہی اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا اس شہزادے نے عورت کو دیکھا تو اسے پسند آ گئی عورت کو بھی شہزادہ پسند آ گیا اور وہ اپنے شوہر کو سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی جب اس مرد کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا دھونڈتے دھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو کہا یہ میری بیوی ہے شہزادے نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو یہ تو میری لونڈی ہے یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو یہ سن کر اس بے وفا عورت نے کہا ہاں میں شہزادے کی لونڈی ہوں میں تو تمہیں جانتی تک نہیں تم بیجا مجھ پر الزام لگا رہے ہو یہ سن کر وہ روتا ہوا محل سے واپس آ گیا کچھ دنوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کی اے روح اللہ میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا اب شہزادے کے پاس ہے شہزادہ اسے اپنی لونڈی بتاتا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ شہزادے کی لونڈی ہے آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے آپ علیہ السلام اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور اس عورت سے فرمایا کیا تو وہی نہیں ہے جسے میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا عورت نے کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ہماری دی ہوئی چیز واپس کر دے اتنا فرمانا تھا کہ وہ جھوٹی اور بے وفا عورت مردہ ہو کا زمین پر گر پڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا پھر اللہ عزو جل نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری پھر اللہ عزو جل نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں مری تو وہ اس عورت کو دیکھ لے